موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو آپ سب حیرے سے ہوگے اور حوش ہوگے الحمدللہ آپ میں ٹھیک ہے اور حوش ہے آج کا بلک سٹارٹ ہو رہا ہے ارلی مارڈک سے اور یہ شوکر بنائی تھی بچوں کو ویڈیز ویڈا پسند نہیں ہے تو اس لئے میں پھر ایسی سمپل بنا دیتی ہوں رات کو ان کو بوائل کر کے رکھ دیتی ہوں اور صبح پھر میں ان کو جس اس میں سوس میں ڈال کے تو پھر بنا دیتی ہوں تو سکول میں ان کے کردین میں سہولت ہوتی ہے کہ آپ اپنا ٹیفن گرم گرم کروا سکتے ہیں تو پھر یہ شوہ گرم کروا لیتی ہے اور زید تو ایسے ہی کھا لیتا ہے زید کی آج تمہیں تھوڑی ٹھیک نہیں تھی تو وہ سکول لے گیا تو ابھی میں نے کلینیو گیا رکھا کام ہتم کر کے پھر مزید کو لے کے کھمبل میں بیٹ گئی تھی کیونکہ میری بھی دمیت آج کل تھوڑی ٹھیک نہیں ہے کافی سردی ہو گئی ہے یہاں پہ اور آج کے دن تو بہت ہی زیادہ ٹھڑتی تو میں نے سوچہ زید کو پڑھاتی ہوں آج کے لینڈ کی دیسبر ٹیس چھو ہوتے ہیں فرس ٹرم کے وہ چل رہے ہیں تو اس لئے زید کے پاس اس کی بک تھی تو اس لئے میں سوچہ لاؤ بک تمہاری تھوڑا سا تمہیں پڑھاتی ہوں لیکن سمجھ کوئی نہیں آتی جو بھی پڑھانا ہے وہ مجھے ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا ہے لیکن بچے ہوتی سب کچھ سکول سے ہی سارا کچھ پڑھ کے آتے ہیں ان کو پیپرز میں بھی گھر میں ہمیں پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ ٹیچر سکول میں ہی اتنا اچھا پڑھاتے ہیں تو بہت سے جو بہترز ہیں ان کو یہ بڑی ٹینچن ہے جو نیو آ رہے ہیں کہ ہمارے بچے پورتگی سیکھیں گے کہ نہیں یہاں کی جو سٹڈی ہے وہ بہت ہی سمپل ہے مطلب جیسے ہماری پہلے سٹوری ہوتی ہے ساری اور اس کے اینڈ پہ ایکسرسائز ہوتی ہے ملکل ویسے ہی ہے سٹوری میں سے دیکھ کے بچوں نے جو وہاں پہ اینڈ پہ کویسٹر دی ہوتے ہیں اس کے آنسر لکھنے ہوتے ہیں اتنا زیادہ ڈیفکلٹ نہیں ہے بچوں کے لئے اور زیاد کو جب ہم نیوشن کروایا تھا یہاں پہ تو ون کلاس میں کروایا تھا اب ماشاءاللہ زیاد گیا ہے تھری کلاس میں تو ابھی زیاد کو اتنی اچھی پورتگیز آگئی ہے کہ وہ لکھ بھی لیتا ہے یہ دیکھیں وہ کتنی اچھی لکھ لیتا ہے سٹوری بھی بچے ہوت لکھ لیتے ہیں یہ اس نے لکھ ہوئی ہے ایک چکن کی سٹوری جس کے تھری کنڈز ہیں تو یہ نیچے ڈرائنگ بھی انہوں نے بچوں سے یہ ضرور بنوانی ہوتی ہے اس طرح بچے جو ہے نا وہ بور بھی نہیں ہوتے اور آپ کا کام بھی آسانی سے جو ہے نا کلاس میں بچوں کا ہوتا رہتا ہے تو ٹیچرز نے یہاں جب بچوں کو پنشمنٹ بھی دے لی ہوتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں بیٹھ کے ڈرائنگ کرو یا وہ کہتے ہیں اس پیج کو اتنی دفعہ لکھو تو ہماری طرح جیسے ہماری کارٹریز میں ہوتا ہے بچوں کو پنشمنٹ کے لیے پٹائی بھی ہوتی ہے ویسا کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ پنشمنٹ سے اس طرح دیتے ہیں کہ ٹیچر ان سے کہتے ہیں یہ پیجز آپ نے اتنی دفعہ لکھ دیا ہے تو پھر یہ چیز بچوں کے لیے ہاسی مشکل ہو جاتی ہے یہ جو کاپی ہے یہ زیاد کی ٹو کلاس کی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ون یئر میں بچہ اتنی پرتگیز لکھنا سیکھ جاتا ہے مطلب اتنی اچھی رائٹنگ بھی وہ کروا دیتے ہیں بچوں کی اور یہ ہماری کارٹریز کی طرح وہ جیسے بلکل ایک نیٹ اینڈ کلین کافی ہوتی ہے کہ بچے نے اس طرح ہی لکھنا ہے بچے جو ہیں وہ برڈن پڑ جاتا ہے بچے پہ کہ اس طرح کام کرنا ہے آپ نے ویسا کچھ نہیں ہی یہ اس کی کلاس وقت والی کافی ہے یہ کلاس میں وہ کام کرتا رہا ہے تو بچے اپنی بلکل ریلیکس ہو کے کام کرتے ہیں اور تیچر بلکل ان کو برڈن نہیں ڈالتے کہ اب یہ ظاہر ہے سارے بچوں کو لینگویج نہیں آتی ہوتی ہے تو اس لئے پہلا سال تو وہ بلکل آرام سے پڑھاتے ہیں سیکنڈ یئر میں اتنا بچے کو آ جاتا ہے فرسٹ یئر کے بعد تو ان کی رائٹنگ جو ہے انگلیش میں ہی ہوتی ہے ورڈ جو ہے وہ انگلیش کے طرح ہی ہوتے ہیں بس پرنانسیشن تھوڑی سی چینج ہوتی ہے اور یہ ہر جو یہ آپ کو کلر فل سی پینڈنگ نظر آ رہی ہے یہ جس تن وہ بچے کام کرتے ہیں کلاس وقت کرتے ہیں اس کے نیچے اس طرح کی پچر بناتے ہیں اور اس پچر کا مطلب یہ ہے کہ آج کا ویدر ایسا ہے اور یہ جو آگے گرین کلر والا فیس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے نے کتنی دیر بعد یہ کلاس وقت کر لیا ہے مطلب سارے بچے کلاس میں کام کر رہے ہیں تو زید نے جلدی کام کر لیا تو ہیپی فیس بنے گا اگر اس نے بلکل لینڈ پہ کیا ہے تو سیڈ فیس بنے گا اور یہ دیکھیں بچے کتنے پھر لیکس ہو کے کام کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ وہ پینٹنگ بھی بنواتے ہیں بچوں سے بچے بہت ایزی لی پڑتے ہیں یہ بچوں کے لیے بلکل برڈن والا جو کام ہے وہ نہیں ہے بچے ایزی لی آپ کے پورتگیز سیکھ جائیں گے اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے بچوں کو پورتگیز کیسے آئے گی بچے جو ہوتے ہیں ان کے مائن فریش ہوتے ہیں وہ جلدی ہر کسی چیز کو وہ جلدی سیکھ لیتے ہیں یہ زیاد کی پورتگیز کی بھوک ہے یہ پوری ایک پچر میں انہوں نے ایک سٹوری بنائی ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے سے ورڈز لکھے ہوئے ہیں ان کو جائنٹ کر کے تو پھر یہ بچوں نے یہ جو کیسٹن لکھے ہوئے تھے ان کے آنسر لکھنے تھے تو بڑا ایزی طریقے سے وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں اس میں بلکل بھی آپ کو ٹڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے بچوں کو کیسے پورتگیز آئے گی تو میں اس کے بھوک دیکھ رہی تھی تو یہ مجھے ملالا کی پچر نظر آئی تو میں نے سوچا کہ دیکھوں ملالا نیچے کیا لکھا ہوا ہے تو یہاں بھی کیسٹنز تھے اس میں لکھا ہوا تھا کہ ملالا کہا کہ رہنے والی تھی ملالا نے ایسے کیا کیا تھا کہ وہ اتنا فیمس ہو گئی اس طرح کے یہ سارے کوئیسٹنز تھے تو پھر بچوں نے ان کے آنسر لکھے ہوئے تھے تو ایک دیکھ لیں ایک اس نے ذرا سے اس کی حمد سے آج وہ کس قدر فیمس ہے کہ پورتگیز لوگوں کی بک میں اس کا نام ہے اور اس کے بارے میں وہاں پہ انفرمیشن دی جاری ہے بچوں کو پورتگیز میں سارے ہی جو بچوں کے سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ پورتگیز میں ہی ہوتے ہیں جسٹ انگلیش کا سبجیکٹ جو ہے نا وہ ہے میت سائنس سارا کچھ جو ہے نا وہ پورتگیز میں ہی ہوتا ہے چھوٹے سے بچوں سے لے کے بڑے بچوں تک تو آج یشوہ کو جلدی چھٹی ہو گئی تھی تو اس لئے وہ بورو ہو رہی تھی تو تھوڑی سی کلیننگ والے کام کر رہی تھی اس کو کلیننگ کرنا ویسے بھی بہت اچھا لگتا ہے یہاں فرش کی کلیننگ تو کرنی ہوتی ہے ساتھ دیوارے بھی ساف کرنی ہوتی ہیں وائٹ چیزیں اچھی تو بڑی لگتی ہیں لیکن پھر ان کو کلین کرنا بھی بہت مشکل کام ہوتا ہے تو فرش والا جو کلینر ہوتا ہے نا اس میں میں تھوڑا سا ڈالتی ہوں یہ کپڑے دونے والا جو ہوتا ہے لیکوڈ اور پھر اس کو مکس کر کے نا تو میں اس طرح دیوارے ساف کرتی ہوں بہت اچھی دیوارے ساف ہو جاتی ہیں اور ابھی میں بنا رہی تھی بچوں کے لئے کباب اور ساتھ بنا رہی تھی ہرے مسالے والا چکن کیونکہ زیادہ چکن ہی بنانا ہوتا ہے تو ریسپیز بھی سمجھ نہیں آتی کہ بندہ روز تو ایک جیسا بنا نہیں سکتا تو جسٹ میں نے لیا تھا آئل میں تھوڑا سا لسل ادھرک اور اس میں پہلے چکن کو میں نے فرائی کر لیا تھا اور ساتھ میں نے یہ جو بیل پیپر سینہ ان کو چاپر میں چاپ کر لیا تھا اور ان کا پانی میں نے نچوڑ لیا تھا ہوتی دیر میں چکن فرائی ہو گیا تھا اور پھر اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے تو اس میں جسٹ بلیک پیپر ڈالی تھی اور پھر اس میں دہی ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر کے میں نے دس پندرہ سے منٹ اس کو ہلکیاں آج پہ رکھ دیا تھا اور پھر ایک کباب کے لیے میں نے لیا تھا چکن اس میں میں نے ڈالا تھا سالٹ ساتھ میں ڈالی تھی سرح میرچ اس میں دادری میچ ڈالی تھی اور ساتھ میں تھوڑا سا زیرہ ڈالا تھا کیونکہ یہ شاک و پسند ہے تو اس لیے پھر میں نے یہ ضرور ڈال دی اور پھر اس میں تھوڑے سے ڈالے تھے بریڈ کرمز مطبعہ اگر وہ نہیں ہے آپ کے پاس تو بریڈ کو بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو جب اس کو میں نے مکس کیا تو اس کی شیپ نہیں بن رہی تھی پھر اس میں میں نے تھوڑا سا بیسر ڈالا اس سے پھر اس کی بڑی اچھی سی شیپ بن گئی تھی اور پھر یہ کباب میں بنا کے فریز کر دیتی ہوں تو پھر ایزیلی صبح مسن کو یا تو میں آون میں کر لیتی ہوں تھوڑا سا آئل سپری کر کے یا پھر میں صبح ان کو فری پین میں تھوڑا سا آئل ڈال کے تو پھر بنا لیتی ہوں تو پھر یہ بہت ایزی رہتے ہیں اور تھوڑا سی ہیلڈی بھی ہوتے ہیں ایک تو میں ایسی سمجھ نہیں آتی روز پکائیں کیا اور دوسرا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بچوں کو لنچ میں کیا دیں تو پھر میں اس طرح کی چیزیں بنا کر رنگ دیتی ہوں چکر میں جب اس کا پانی ڈرائے ہو گیا تھا پھر اس میں میں نے ڈالا تھا یوگرٹ اور پھر ساتھ میں یہ پدیدہ اور ہری مرچ میں نے گرائنڈ کر کے تو یہ ڈالی تھی اس کے اندر یہ بہت مزے کا بنتا ہے کوئک اور ایزی بھی ہے اور تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی ہو جاتا ہے تو یہ بہت مزے کا ہوتا ہے پھر جب اس کا دہی کو اچھی طرح سے مکس کر کے تو جاتا ہے اس کا پودینے کا اور دہی کا تو وہ بہت مزے کا ہوتا ہے لاسٹ میں میں نے اس میں ڈالا تھا آلی وائل اور پھر تھوڑا سا پانی ڈالا مجھے گھڑا گھڑا سا لگ رہا تھا کیونکہ ابھی تو انہوں نے کھانا کھانا نہیں تھا تو اس طرح کی جب کوئی چیز بناتے نا یوگرٹ والی تو اس کی گھڑی بلکل ڈرائے ہو جاتی ہے ایک دو گھٹے تک تو پھر میں نے تھوڑا سا پانی ڈال لیا تھا اور اپنے لیے میں نے رات کی روٹی مچی ہوئی تھی میں نے پہلے کبھی نہیں کھائی لیکن میرے اببو کہتے ہوتے تھے کہ یہ بہت اچھی ہوتی ہے پھر اگر آپ کو اچھے لگی ہے تو لائک کریں میری اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ایسی بری سی آواز کے لیے آپ سے بہت مجھے حاصل زکاب لگاو ملتے ہیں لائک سلام میں تب تک اپنا اور اپنی فیابی کا بہت سا یار کے ہمیں بھی دعا میں یاد رکھ اللہ حافظ